عزیز دوستو درگو میری ماں اور بہنوں الحمدللہ 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 اللہ کی جتنی حمد و سنہ بیان کروں کم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے گھر قابت اللہ کو آنے کا ایک مرتبہ پھر موقع تا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اغدس پر درود و سلام عرض کرنے کی توفیق ملی کوویٹ کے جب سے میں نہیں جا سکا تھا کوویٹ ہو گیا اور اس دن فلیٹ بند ہو گئے عمرہ نکل رہا تھا برحل اس عرصے میں ڈھائی تین سال کا عرصہ ہو گیا کہ میں عمرے کے لئے نہیں پہنچ سکا پھر اللہ کا احسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کا بلاوہ آیا گیا اور بہت اچھے سے عبادتیں ہوئی آپ تمام کے لئے بھی دعا کیا میرے چاہنے والوں کے لئے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے دعا کیا اور خاص طور سے میری دعاوں کا مرکز فلسطین میں ہو رہے یہودیوں کے ظلم و ستم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں بیٹھ کر دعا کرتا رہا کہ اللہ فلسطینیوں کی غازہ کی وہاں کے مسلمانوں کی بزرگوں کی بچوں کی مولا تو حفاظت فرما یہودیوں کو نشت و نابود کر دے اور ان کے اوپر ایسے بیماریاں ایسا عذاب نازل فرما کہ جیسا تو نے کلام مجید میں مختلف مخامات کے اوپر اپنے عذاب کا ذکر فرماتا ہے وہ خوم جو دنیا میں سرکش ہو گئی اللہ کی زمین کے اوپر اس کے بندوں کا خون بہانے لگی تو میں نے اس خوم کو تباہ و تاراج کر دیا میں نے خوم لوت کو برباد کیا میں نے خوم سالے کو برباد کیا کیسے کیسے عذابوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان خوموں کو برباد کیا اس کی تمام تفصیلات کلام مجید کے مختلف پاروں میں موجود ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ آپ کو مجھے شرک سے محفوظ رکھے اور ہم کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں اللہ سے ڈرنے والا بنائیں ماباپ کی خدمت کرنے والا بنائیں لوگوں کی ہختلفی نہ کرنے والا بنائیں اور سب سے بڑی چیز کہ ہم کو غریبوں مسکنوں کی بیماروں کی مدد کرنے والا بنائیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے جس کے عوض ہماری مغفرت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی تو عزیز دوستو بہت ساری دعایں کیا لیکن اب یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دعاوں کی تفصیل بولوں دعا بندے اور اللہ کے معاملے کے اندر ہوتی ہے اور جب وہ معاملہ ہڑ جاتا ہے تو پھر دعا کا مزہ ختم ہو جاتا ہے انسان جب روکے گرگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جو حج کے اوپر جاتے ہیں جو عمرے پر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو پاک و صاف کرتے ہیں یہ بات ہے اللہ کا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں